ہمارا انار کا پلانٹ اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی ایک دوبارہ آپ کو ویڈیو دی ہے یہ دیکھو کیسے بڑی انار لگے ہیں یہ تو یہ دوستو یہ سب ایسے کپڑا ہم نے باندھ رکھا تھا جانور نہ کھا جائیں یہ دیکھو ابھی بھی لگا ہے اس میں بھی لگا ہوا ہے باقی ہم نے کھول دیئے ہیں تو یہ دیکھو کتنی اچھی اس کی فروٹنگ ہے نینے پھول آ رہے ہیں اس کی ہم نے کٹائی بھی کر دی تھوڑی سی پروننگ تاکہ جہاں فل نہیں لگا سا اور فل نکھلتا رہے یہ ہم نے ڈرم میں لگا رکھا ہے یہ جو کتنا بڑا ڈرم میں یہ پودا ہو گیا تو دوستو آج ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کا فروٹ کیسا ہے ایک ہم نے یہ کٹ لیا اور ایک یہ کٹ لیتے ہم اس سے ہمیں پتہ لگے کہ اس کو کھائیں گے آج سنڈے بھی ہے تو ہمیں پتہ چلے گا ہمارا یہ فروٹ کیسے ہیں دوستو یہ میں نے دو انار جو ہے اس پلانٹ سے کٹ لیا ہے اور ایک ہمارا پلانٹ باہر ہے پودا اس سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس سے بھی آپ کے باتاتے ہیں یہ ایک پلانٹ ہے اس کے جو ہے ہم نے کافی کھائی بھی ہیں اور کل اس کے اس کو سائز جو ہے اس سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے کل ہمارے دو ایٹومیٹ کے لیے آپ نے اب گر گئے تھے تو وہ ہم نے اندر رکھ لیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ان کا بھی کیسا ہے یہ جو ہے ہم نے بیک یار سے جو ابھی کٹا ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں اس کا کلر کیسے ہے یہ بہت خوبصورت اس کا کلر ہے نار کا اس کے جو دانے ہیں نار کے بلکل ریڈ پنک سے ریڈ سے بہت ہی اچھا یہ لگ رہا ہے تو یہ جو ہے یہ ہم نے یہ دیکھو اس کی کوٹو یہ کتنا بڑ گیا ہے یہ یہ دیکھو اور یہ دوسرا جو ہے وہ بھی کھول رہے ہیں دوستو یہ جو گھر کا فروٹ ہے اورگیننگ شید کے لیے بہت اچھا ہے فری میں بھی ہے یہاں آپ کا گارڈنر میں دل لگا رہتا ہے آپ کا ٹائم اچھا بیٹ جاتا ہے وہاں آپ کو کھانے کے لیے اچھا فروٹ ملتا ہے ہیلدی رہتے ہیں بچوں کے لیے تو دوستو یہ ہم یہ دیکھو اس کے دانے جو ہے اس کا سائج بڑا تھا اس کے جو ہے پنار کے دانے اور بھی بہت خوبصورت ہیں تو دوستو یہ ہے اور دوسرا جو ہم نے چھوٹے نانوالا ہے یہ جو اٹومیٹکلی ٹوٹ گئے تھے تو یہ اس کے دانے جو ہے یہ اس کا کلر جو ہے وائٹ ہے تھوڑا سا اس کا بھی پنگ ہو جانا تھا لیکن یہ پہلے ٹوٹ گئے لیکن ان کا جو ہے دانوں کا ٹیسٹ بہت مٹھا ہے کلر اچھا نہیں ہے بہت مٹھا ہے اس کا ایسے ہی یہ جے ریڈ کے ہیں ان کا بھی کلر ہے بہت مٹھا ہے یہ دونوں بریٹیوں کے میں نے دو پلیٹوں میں رکھ دیئے ہیں اور اس کا دیکھو کیسے ریڈ کلر اور یہ دانے کتنے اس کے جو ہے چمکدار ہیں اور کتنے موٹے موٹے ہیں اور دوستو یہ بھی دانے اس کا سائز بھی ٹھیک ہے اس کا کلر صلاح وائٹ ہے لیکن مٹھے بانے میں دونوں برابر ہیں تو دوستو ایسے جیسے آج کل بزار میں جو ایک انار رہنے جائیں تو ہمیں پچاس روی سے کم نہیں ملے گا تو یہ ہمارے گھر کے انار ہو رہے ہیں اور یہ لگانا اس کو پیدا کرنا بہت سوکھا ہے آپ بھی اپنے گھر میں لگائیں اور ایسے ہی جو اچھے اچھے آپ سوادشت اس کے جو ہے انار کے جو ہے کھائیں تو دوستو آپ کو اچھا لگے اس کو شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹس دیں اور جس نے میرے یوٹیوب پیج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی ویلیویبل اچھی اچھی ویڈیو ملتی رہے آپ یہاں رہیں سکھی رہیں آباد رہیں یہ میری دعا ہے تینک یو